موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز میں میں بنا رہی تھی ناشتہ ساتھ میں اپنے ہزبن کے لئے لنچ بنا رہی ہوں ناشتہ بنا کر میں نے اپنے ہزبن کو دے دیا اب ان کے لئے جو ہے وہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں شامی کباب بنا رہی تھی ان کے لنچ کے لئے جس دن شوربے کا والا سالن ہوتا ہے نا اس دن مسئلہ بن جاتا ہے کہ لنچے جو ہے نا وہ کس کے ساتھ دوں کیونکہ ڈی بی میں جو ہے وہ سالن شوربے والا سے گر جاتا ہے تو بس پھر یہ ہے کہ میں یہ شامی کباب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز بنا دیتی ہوں یا انڈا بنا دیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ گر جائے گا یا کچھ بھی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ شامی کباب جو ہے اس کو فرائی کر لیتی ہوں فرائی کرنے کے بعد روٹی میں نے پہلے ہی بنا دی تھی تو روٹی جو ہے نا پہلے ان کو ناشتہ بنا کے دیا ساتھ ہی جو ہے ان کے لنچ کے لیے بھی روٹی میں نے بنا دی تھی پھر بار بار تندور گرم کرو ایک دفعہ باندھ کرو پھر چلا ہو تو بس انہوں نے ناشتہ کرتے ہیں فوراں ہی جو ہے وہ کام پہ چلے جانا تھا اب ان کو جو ہے وہ چائے چھان کے دیتی ہوں ساتھ جو ہے ان کے کباب فرائی ہو رہے ہیں تو کباب فرائی کر کے ان کا لنچ پیک کرتی ہوں پھر اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ ناشتہ بناتی ہوں اور پھر اس کو جو ہے وہ ناشتہ کرواؤں گی اچھا جی پتہ نہیں مصروف ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں یا زندگی گزری ہی اتنی فاسٹ رہی ہے کوئی پتہ نہیں چاہ رہا کب دن شروع ہوتا ہے کب ختم بھی ہو جاتا ہے اور دن گزرنے کا ہفتہ گزرنے کا مہینی گزرنے کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا اتنی جلدی جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے اب مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یا تو لائف ہی اتنی فاسٹ ہو گی ہے کہ بس سوچنے کا اور فرصت کا ٹائم ہی نہیں ہے یا تو پھر یہ ہے کہ بس مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے لئے جو ہے وہ میں نے روٹی بھی بنا دیتی شامی کباب بھی ریڈی ہو گئے تھے اب جو ہے اپنی بیٹی کے لئے پراتھا بنانے کے لئے رکھا ہے اور ان کا لانچ جو ہے وہ جلدی جلدی پیک کر دیتی ہوں پیک کر کے ان کو جو ہے وہ ساپ کو جو ہے نا وہ ڈال کے شاپر میں اور ان کو دیتی ہوں اور پھر اپنی بیٹی کو ناشتہ کرواتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ لانچ پیک ہو جائے گا تو بس یہاں پہ دیکھیں رمضان بھی بہت قریب آ گیا ہے صرف کل کا دن ہے اور پرسوں جو ہے وہ پہلا روزہ ہے مطلب جس دن جب یہ میری ویڈیو آنی ہے تب جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہوگا اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ رمضان شروع ہو جانا ہے تو یہ رمضان سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے تو بس یہ ہے کہ رمضان آنے کا پتہ نہیں چلا اتنی شدت سے اتنے انتظار سے رمضان کا آمد آمد ہے اور جب رمضان ختم ہو جانا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلنا تو بس رمضان کی تیاریوں میں اور سارے کاموں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ رمضان شریف بھی آ گیا ہے تو میری طرف سے آپ سب کو جو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مبارک مہینے کی جو ہے وہ برکتیں سمیٹنے دعائیں قبول فرمائے اور نیک کام جو بھی آپ لوگ کریں ان کی قبولیت فرمائے آپ کے روزے عبادتیں جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ قبول فرمائے آمین سمہ آمین تو آپ سب کو جو ہے میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک اچھا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دی پینک سرفیس جو ہے یہ میں لے کے آئی تھی ایکشن سے تو میں نے کہا کہ اس کو پورے کیچن میں اپلائی کر کے دیکھتی ہوں تو شاید یہ ساف ہو جائے تو میرے کیبن کے جو اوپر والی ایریا ہے نا جو مثلا نظر تو ایسے وہ نہیں آتا لیکن اگر کسی کے نظر پڑ جائے اتنے گندے داغ پڑے ہوئے تھے جو مارا کھانا پکتا ہے نا تو جب وہ اُبلتی ہے کوئی بھی چیز مثلا سالن اگر ہے تو وہ سارے داغ دھبے لگے ہوئے تھے تو میں نے اس پر لگا کے اس کو چھوڑ دیا تھا بچوں کو دونوں کو انہلایا باقی کام کیے ہیں اور تھوڑی دیر جو ہے نا پندرہ سے بیس میٹ جو ہے نا ان کو میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم میں دوبارہ سے ان کے صفائی کر رہی ہوں اور یہ سارے داغ دھبے اور یہ میری ہود بھی اچھی خاصی گندی ہو گئی تھی کیونکہ جب ایسے کھانا پکتا ہے نا جب ہم لوگ تڑکے بناتے ہیں اور وہ سارا کچھ تو سارا اوپر والی سطح پر جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ پانی کے جو ہیں وہ بھاپ کے جو ہیں وہ ایسے جم جم کے تو اس طرح کا ہو جاتا ہے تو بس یہ اس کو میں نے بہت اچھی طرح صاف کیا تھا لیکن یہ واقعی اس نے اتنا ایسے میجیکل واقعی اس کے اوپر میجیکل ہی لکھا ہو ہے اور میجیکل طریقے سے اس کو صاف کر دیا ہے یہ لکڑی کو میں نے بہت دفعہ صاف کرنے کی کوشش کیا لیکن یہ صاف نہیں ہو رہی تھی سب جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ فیٹ کلینر اس کو بھی یوز کر کے دیکھا لیکن یہ صاف نہیں ہو رہا تھا اور آج ماشاءاللہ سے دیکھیں آسے چمک گئی تھی نیچے سے بلکل جو ہے وہ ساف ستری جو ہے وہ ہو گئی تھی تو آج دوبارہ سے جو ہے وہ میں نے اپنے کیچن کو سب کو جو ہے وہ نیٹ کلین ساف سترا یہاں پہ کر دیا تھا اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا اب میں اوپر والے میرے سارا جو ہے نا وہ تو ساف ہو گئے تھے کیبن کی نیچے والی جو جگہ ہے اب میں چولہ ساف کر کے دیکھنے لگی ہوں کہ واقعی چولے کو بھی یہ اچھے سے ساف کرتا ہے یا نہیں واقعی اس نے میجک ہی دکھایا ہے اور میں نے اس کو نا یہ جو وائٹ ٹائلیں ہیں اس کے اوپر بھی لگایا تھا سارے داغ دب اس نے ساف کر دیئے اتنا اس نے میجکل طریقے سے جو ہے نا وہ پورے کیچن کی صفائی کی ہے تو بس آج پھر جو ہے وہ میرے رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے وہ پھر سے میری کیچن کی جو ہے وہ دیپ کلیننگ ہوگی ہے اور یہ بھی تھوڑا بہت اس کو فرق پڑا ہے لیکن سینگ کو اتنا فرق نہیں پڑا باقی کیچن مکمل جو ہے وہ ساف ہو گئے تھا اس کے ساتھ تو جی یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے کیچن کو مکمل ساف کرنے کے بعد انابیاس ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی باقی گھر کی صفائیاں بھی کر لوں کام ختم کر لوں پھر کھانا بنانا ہے پھر بچوں کو بھی باہر لے کے جانا ہوتا ہے تو میری اتنی زیادہ رسپانسیبیلٹیز ہیں اتنی زیادہ میری ڈیوٹی ہیں ایک پورے دن میں کہ آپ کی سوچ ہے تو بس آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ تھوڑی بہت دس سے بارہ میٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اور باقی دن جو ہے نا لیکن جو کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے وہ بھی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے دونوں بچوں کو نہلا کے انابیہ کو تو میں نے سلا دیا تھا اور نکاشہ یہاں پہ کھیلتی پھی رہی تھی اور میں پورے گھر کی صفائی کاریوں صفائی کرنے کے فوراں بعد جو ہے نا وہ پھر میں نے کھانا بنانا ہے اور کھانا بنا کے پھر بچوں کو باہر بھی لے کے جانا ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ میری جو ہے وہ پورے دن کی کتنی زیادہ جو ہے وہ رسپانسیبیلٹیز ہیں اور بس دعا کریا کریں کہ اللہ تعالی مجھے ہمت طاقت دیتا رہے اور میں اسی طرح اپنی رسپانسیبیلٹیز جو ہے نا وہ پوری کرتی رہوں اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے سارے دسٹنگ وغیرہ پورے گھر کی کار دی تھی نکاشا کو نہیں لایا ہے اس کے بال ابھی گیلے تھے تو بس یہ یہاں پہ جو ہے وہ کلر کرنے لگی ہے اپنا بیگ اٹھا کے لے کے آگئی تھی اور یہاں پہ بیٹھ کے کلر کرنے لگی ہے تو میں نے کہا آپ کلر کر لو میں جلدی جلدی جو ہے وہ نیچے سے سارے صفائی کر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ میں پھر جو ہے وہ کھانا بنا لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو جب انابیا اٹھ جائے گی پھر دونوں بچوں کو وہ لے کے جو ہے وہ باہر جاؤں گی تو بس یہ اس نے یہاں پر کلر کرنے شروع کر دیئے تھے اور میں جو ہے وہ جلدی جلدی سفائی کر کے پھر کھانا بنا لیتی ہوں میں آگئی تھی کچن میں اور یہاں پر بنانے لگی تھی کھانا کھانا بنانے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنا ہوں تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ چنیں جو ہیں یہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے فریج میں تو ان کو نکالا ہے اور ان کو بنا لیتی ہوں تڑکا جو ہے وہ میرا تیار ہو چکا تھا پہلے میں نے سوچا کہ آلو اور انڈے بنا لیتی ہوں تو پھر میں نے کیلسل کر دیمان کا چلے چلنج بنا لیتی ہوں تو بلیک چنیں میں نے نکالے ہیں تو یہ بوائل ہیں اس کو بس تڑکا بھون کے اس کو جو ہے اچھی طرح بھون کے اس میں پانی ڈال دوں گی اور میرے چنیں جو ہیں وہ یہاں پہ سالن بھی تیار ہو جائے گا اور اتنے میں جب میرا سالن تیار ہوتا ہے اب یہ بھی اٹھ گئی تھی تو بس پھر بچوں کو جو ہے وہ لے کے باہر جاؤں گی شبار دیوانی خیages لیکن گرگ لکک لکک ل Edit لکھ جہاں پر مرضی خیر جاتا ہے بی بی آجو اچھا جی یہاں پر جو ہے میں بچوں کو لے کے آگئی ہوں باہر اور انابیا کے کام دیکھیں اپنے کھلونے اپنی گوڑیاں لے کے جا رہی ہے اور آج جو ہے وہ کاؤفلینڈ کا جو ہے وہ آیا وہ تھا ویر بھونگ آئی تھی تو وہ بھی میں نے ساتھ اٹھا لیا میں نے کہا چلو ادھر شپیل پارٹس میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کاؤفلینڈ میں بھی دیکھ لیں تو اس ہفتے جو ہے وہ کونسی آنگے بوٹیں لگ رہی ہیں تو کوئی خاص کام کی جو چیز ہے وہ نہیں لگ رہی تھی بس ایسے دیکھ لیتے ہیں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے باز دفعہ بڑی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو بس یہاں پر بیٹھی میں کاؤفلینڈ کا جو ہے وہ دیکھ رہی تھی یہ رکلامہ اور باقی جو ہے بچے یہاں پر کھی رہے تھے ان کو ساتھ فروٹ کٹ کے لے کہتی وہ رام سے بیٹھ کے فروٹ کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ریت کے ساتھ دونوں کھیلے تھی کبھی جھولا لینے لگ جاتی تھی کبھی سلائیڈ لینے لگ جاتی تھی تو بس یہاں سے کھیلنے کے بعد پھر ان کو سیر کرنے کے لیے لے کے جاؤں گی بہرین ا میں بیٹھ میں بہترین بہرین ایسو� کے مارے جو کو ہوگا بہرین 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 ہمارے سے کھل کھل کے بعد اب ہم لوگوں نے تھوڑی سی سی سیر بھی کرنی ہوتی ہے وہ بھی مارا لازمی کام ہے کہ ہم نے کھلنے کے بعد تھوڑی سی واق بھی کرنی تو بس ان کو تھوڑا سا یہاں پہ چکر لگوایا تھا اور اس کے بعد جو نا وہ گھر واپس ان کو لے یاؤں گی بس زیادہ دور نہیں لے کے جاتی پھر یہ ہے کہ دونوں تھک جاتی ہیں پھر دو بچوں کو تو اٹھایا نہیں جاتا ایک کو تو اٹھا لیتی دوسرا بھی رونا شروع رہتا ہے تو بس تھوڑا سا اس کو یہاں تک چکر لگوا کے نا تو ان کو گھر واپس لے جاؤں گے اور گھر واپس لے جا کے تو راستے پہ بس یہ پھول دیکھتے اور کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ گھر واپس آگئی تھی اور نابیا یہاں پہ تھا گئی تھی اور بیٹھ گئی تھی پھر میں اس کو جو ہے نا وہ اٹھا کے گھر کے قریب تک لے کے گئی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو نا وہ اب ہماری جو ہے وہ گھر واپس ہی ہو گئی ہے اور نابیا جو ہے وہ اٹھا گئی تھی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی گر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ